میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آدربیجان باقو میں کمپنی ریجیسٹیشن کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کریں گے اصل حقائق کے بارے میں ہمارے ساتھ ہے حلیق پر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تین سو ڈالر میں کمپنی ریجیسٹیشن ہو جاتی ہے تو آپ کی کمپنی کیوں چھ سو ڈالر سرویس چارجز لے رہی ہے جی کلیم اللہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے جی سر شکریہ میں آپ کے درد کو بھی سمجھ سکتا ہوں مسئلہ یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ سپیشلسٹ کی سرویسٹ لیتے ہیں جی سر ٹھیک ہے تو آپ اس سپیشلسٹ کو اس کے اکارڈنگ پی کرتے ہیں میں اس کی ایکزیمپل آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں اگر آپ لائر کی بات کریں تو کوئی بھی لائر جو ہے اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ ایک تو ایک ایوریج لائر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پروفیشنل لائر جی سر تو آپ کسی کیس کو اگر کروانا چاہتے ہیں کسی پروفیشنل لائر سے تو ایوریج لائر جو ہے آپ کا اگر چارج کر رہا ہے پانچ ہزار تو وہ پروفیشنل وہ بیس ہزار تک چارج کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ نیگوشیشن نہیں کرتے اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف تو ایک گورنمنٹ ملازم جو ہے کسی سرکاری اسپیال میں کام کرنے والا ڈاکٹر آپ اس سے جب جا کے کوئی پریسکریپشن یا معاینہ کرواتے ہیں تو آپ اسے پچاس یا سو یا دو سو روپیہ دیتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جو آپ نے فیڈ کا ایکسپرٹ ہے تو آپ وہاں پر دو ہزار چار ہزار یا پانچ ہزار روپیہ بھی دیتے ہیں جی سر ایسا ہی ہے اب دونوں صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل سٹور سے جا کر خود دوائی لے سکتے ہیں جی سر آپ انہیں بتاتے ہیں مجھے نزلہ ہے زکام ہے بخار ہے تو وہ آپ کو دوائی ہلکی فلکی چیزوں کی دے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو یا اگر کوئی برین کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو بہت زیادہ سیریوس ہو تو کوئی میڈیکل سٹور آپ کو دوائی نہیں دیتا پھر سارے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں کسی سپیشلس ڈاکٹر سے مشورہ کریں جا کر جی سر وہ آپ کو جو لکھ کے دے گا وہی ہم دوائی دیں گے کیونکہ ہماری دی ہوئی دوائی ہو سکتا ہے آپ کو الٹا اثر کر دیں اور الٹا اثر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ہو سکتا ہے کہ شفاق کی بجائے آپ کو الٹا موت کی وادی میں لے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا میں مختلف جگہوں پہ لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اگر ان کو کوئی بماری ہو جاتی تو وہ میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائی لینے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی دوائیاں کھاتے رہتے کھاتے رہتے ہیں بعد میں ان کی جب حالت بگڑ جاتی ہے تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اپنا گھر بیچ کر بات میں اپنے علاج معالضے پہ لگا دیتے ہیں جی سار تو مسئلہ یہ ہے میں نے جسٹ فار اگزیمپل آپ کو کہا اب جب آپ کہتے ہیں کہ تین سو ڈالر میں کمپنی ریجسٹر ہو رہی ہے تو بھائی جان کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے ڈیڑھ سو ڈالر میں اور ہم آپ کو دو سو ڈالر میں ایک ہزار دو ہزار کمپنی ریجسٹر کروا کے دے دیتے ہیں دو سو ڈالر میں لیکن کمپنی ریجسٹریشن کا جو پروسس ہے اس میں صرف یہ ہی تو نہیں ہوتا کہ کمپنی کا وہ جو دو سو ڈالر والی کمپنی ہے اس میں آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی ہے اور یہ اس کا ٹیکس نمبر ہے یہ دو چیزیں ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے آپ میڈیکل سٹور سے جا کے دعائے لیں گے کوئی ہارڈ سپیشلیسٹ یا برین سپیشلیسٹ آپ کو لکھ کے نہیں دے رہا ہے اب جو جینور کمپنی ہے جو آپ کسی پروفیشنل لائر سے پروسس کرتے ہیں اور آپ جب بھی کسی لائر کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ آپ سے ہزار ڈالر یا پندرہ سو ڈالر ڈیمانڈ کرے گا وہ اس کا پیکج آپ کو بارہ سو پندرہ سو ڈالر میں کیوں دیتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو جاننے کی ضرورت ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ہمیں آفر ہے کہ تین سو ڈالر میں کمپنی بان رہی ہے اب لائر اس کا بارہ سو پندرہ سو کیوں چارج کر رہا ہے تو جب تک یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تب تک وہ اپنا نقصان کرواتے رہیں گے ٹھیک ہے کمپنی بنانے کے لئے کمپنی اڈریس کی ضرورت ہوتی ہے جی ساری ریزیڈنس اڈریس کی ضرورت ہوتی ہے یہ دو اڈریس اس کے بعد آپ پاسپورٹ اپنا بزنس ویزا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لائر آپ کا جو آرٹیکل آف اسوسیشن ہوتا ہے وہ پورا بناتا ہے جی ساری آرٹیکل آف اسوسیشن کسی بھی کمپنی کا جو ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں وہ لکھا جاتا ہے کہ اس کمپنی کے ایکٹیوٹیز کیا ہوں گی یہ کمپنی بوٹ ایکسپورٹ کرے گی یہ جنرل ٹریڈنگ کرے گی یہ کمپنی ٹریول اینڈ ٹوریزم کرے گی یہ ریسٹرینٹ چلائے گی یہ ٹریننگ سینٹر بنائے گی یا ٹیکسی یا ٹرانسپورٹ سروس کرے گی جو جو بزنسز آپ نے کرنے ہیں وہ ایکٹیوٹی میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بولتے ہیں آرٹیکل آف اسوسیشن اور اس کو آزربائی جانی زبان میں نظام نامہ کہتے ہیں ٹھیک ہوں گیا یہ لائر پورا اس کو پروفیشنل طریقے سے بناتا ہے پھر اس میں بتاتا ہے کہ اس میں پارٹنر کتنے ہوں گے ان کی پرسنٹیج کیا ہوگی اور ان کا رول کیا ہوگا ہے رسپونسیبیلٹیز کیا ہوں گی یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جاتی ہے جب آپ اس کمپنی کو نظام نامہ یا آرٹیکل آف اسوسیشن ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس کی ریڈ کی ہڈی بنا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ آپ نے ایکٹیوٹیز لکھ دیں پارٹنرز لکھ دیئے ان کے شیئر ہورڈرز کے نام لکھ دیا ڈیریکٹر کون ہوگا وہ لکھ دیا جی سر کمپنی کام کیا کرے گی یہ سارا کچھ لکھ دیا اور پھر آپ نے اس کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے جا کے تو جو تین سو والے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آرٹیکل آف اسوسیشن ہوتا کیا ہے وہ لکھا کیسے جاتا ہے اور اس کی ڈیزائنگ کیا ہوتی اور اس کا رول کیا ہوتا ہے وہ صرف کیا کرتے ہیں کمپنی کا نام ریجسٹر کروا کر اور ٹیکس نمبر ریجسٹر کروا کر یہ آپ کو دے جاتے ہیں تین سو ڈیریکٹر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا ہونا ہے جی سو جو ایک پروفیشنل لائر ہوتا ہے وہ پورا آرٹیکل آف اسوسیشن ڈیزائن کرتا ہے اور وہ پھر ڈیزائن کرنے کے بعد آپ کو وہ سارا کمپنی جیسٹرشن کا لائسنس لے کے دیتا ہے جی سائر اس کا آرٹیکل آف اسوسیشن اپروف کروا کے دیتا ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے دیتا ہے آپ کو کمپنی کا مینیجر جو ہے اس کے ایگریمنٹ کر کے اس کا اپروفل کروا کر اس کا پروپر وہ پوری ڈاکومنٹیشن کرتا ہے جی سائر تو پھر یہ آپ کی کمپنی پوری جو ہوتی ہے فنکشنل ہوتی ہے اور اس کی ہی وہ چارجز لیتا ہے اب ہم تو خود کام کرتے نہیں ہم ایک پروفیشنل لائر کمپنی سے یہ کام کرواتے ہیں تو لائر کمپنی جو یہی پیکج ہے پندرہ سو ڈالر میں لوگوں کو دے رہی ہے تو ہم اصل میں وہی پیکج کو ریڈیوز کروا کر اپنے کلائنٹس کو چھ سو ڈالر میں دے رہے ہیں ہم اصل میں کلائنٹ سے پیسہ نہیں لے رہے ہیں ہم کلائنٹ کو فیور دے رہے ہیں لیکن کلائنٹس کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم دوسروں کی نسبت زیادہ چارج کر رہے ہیں حالانکہ یہ جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے جو آپ سے پانچ ہزار چارج کرتا ہے ہم اس کو ریکویسٹ کرسے کر کے اس سے آپ کو وہ دو ہزار میں سروس لے کے دے رہے ہیں آپ کو الٹا ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو اتنی پروفیشنل سروس سستے میں لے کے دے رہے ہیں آپ یہ کہتے ہو کہ فلا بندہ ہمیں مارکیٹ میں دو سو میں تین جنسوں میں کام کروا کے دے رہے ہیں بھائی وہ صرف آپ کا کمپنی کا نام ریجسٹر کروا کے اور ٹیکس نمبر دے دیتا ہے جس کی بیس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آگے جا کے کام کرتے ہو تو آپ کی کمپنی فیک کمپنی کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ اس کا آرٹیکل آف اسوسییشن ہی نہیں ہوتا ہے اس کے اس کی ایکٹیوٹیز اور اس کا ڈریکٹرز اور آرڈر وغیرہ جو ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کا ڈریکٹر ہوگا اس نے ایشو کی ہوتے ہیں آرڈر ان کی ڈیزائن اور لیگل ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ پروپر نہیں ہوئی ہوئی ہوتی جی سائے تو گورنمنٹ جب اس کو آگے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آپ کا ابھی صرف آدھا کام ہوا ہے اور آدھے سے زیادہ کام ہی نہیں ہوا تو وہ کمپنی کو بجائے ایک نارمل کمپنی کنسیڈر کرنے کے ایک فیک کمپنی کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو رد کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ الٹا آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو جب آپ یہ کسی پروفیشنل لائر سے کام نہیں کرواتے ہیں تو آپ کا وقت بھی اور پیسہ دونوں چیزیں ضائع ہوتی جی سر بہت شکریہ سر سر جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ یہ جو تین سو ڈالر میں کمپنی جیسیشن ہوتی ہے جی جی صرف ایک نیم جیسیشن ہوتا ہے رو بہن مل جاتا ہوں ٹیکس نمبر مل جاتا ہے تو سر یہ کمپنی جیسیشن کے بعد ہر بندہ آپ جانتے ہیں کہ کمپنی جیسیشن اس لئے کرواتایا ہے کہ اس نے ٹی آرپی اپلائی کرنی ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد اس کو ٹی آرپی مل جاتی ہے یا وہ ٹی آپ کی اپلائی کر سکتا ہے اب یہ دو علیہ السوال ہے کہ کیا وہ ٹی اپلائی کر سکتا ہے یہ ایک سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا اس کو ٹی آر پی مل سکتی ہے یہ دوسرا سوال پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ٹی آر پی اپلائی کر سکتا ہے یعنی کہ اپلائی جب امیگریشن نے کہا ہے کہ آپ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہو یہ یہ ڈاکومنٹس ہونا چاہیے تو آپ کے پاس کمپنی کا نیم یا لائسنس ہے آپ اس پہ وہ لگا کر اپلائی کر دیتے ہو امیگریشن کبھی بھی آپ کو کسی بھی ملک کی گائیڈ نہیں کرتی کہ مجھے یہ یہ ڈاکومنٹس دینے ہیں جی سر ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریزیڈنس ہے اس کا کپچا اور یہ میڈیکل اور بزنس اور یہ ڈاکومنٹ لگا کر آپ کمپنی کے ڈاکومنٹ لگا کر امیگریشن کو دے دیتے ہیں وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو جا سر اب وہ ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں لیکن دو تین افتوں کے بعد آپ کو ریجیکٹ کر کے آپ کی فائل آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ آپ جائیں یہاں سے آپ نے فیک کمپنی ریجسٹر کروی فیک ڈاکومنٹیشن کی اس وجہ سے ہم نے آپ کو ویزا نہیں دیا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کیا ٹی آر پی ملتی ہے یہ بات ہے کہ ٹی آر پی نہیں ملتی ریزیڈنس نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کیونکہ آپ کی کمپنی پروپر ایک جینور کمپنی نہیں ہوتی اس کا لیسنس آرٹیکل آف اسوسییشن کمپنی مینیجر بینک اکاؤنٹ اور اس کے بعد جو ساری ڈیٹیلز آجاتی آرڈرز ایشو ہوتے ہیں کہ جو کمپنی کا ڈیریکٹر ہے یعنی اس بندے کو کمپنی کا ڈیریکٹر شیئر ہولڈرز ایک علیہ دا چیز ہے اور کمپنی کا اپریشنل ڈیریکٹر ہونا ایک علیہ دا چیز ہے کمپنی ایک آرڈر ایشو کرتی ہے کہ اب یہ پانچ یا چار یا دو شیئر ہولڈر ہیں ان میں سے یہ بندہ جو ہے ڈیریکٹر ہوگا اس کا وہ آرڈر ایشو ہوتا ہے اس کو آزربیج یعنی لینگویج میں امر بولا جاتا ہے جی سر پھر اسی طرح سے کمپنی کا ایک مینیجر اپوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور پھر اسی طرح سے اس کا فیزیکل آفیس ہوتا ہے کمپنی کا جی سر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو کمپنی کی ایکٹیویٹی کو شو کرتی ہیں کیونکہ آپ بزنس کے اوپر اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا بزنس جب آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں تو آپ کو امیگریشن کیسے وہ ایکسپٹ کر لے گی یعنی کہ ایک آپ کا بزنس آپ نے نام دیا لیکن اس کا فیزیکل ایکزسٹنس ہی نہیں ہے وہ بزنس مجود ہی نہیں ہے نہ اس کا آفیس ہے نہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے نہ اس کا کمپنی کا مینیجر ہے نہ اس کمپنی کا ڈیریکٹر ہے اس کمپنی کا کوئی بھی آپریشنل یا ریویزیبل یا فیزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں جی سر اور وہ زیرو ٹیکس پے کر رہی ہے کمپنی تو اس پہ آپ کو ریزیڈنس کیسے مل جائی بلکل ٹھیک ہے سمجھ سکتے ہیں آپ کی بات بہت شکریہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان حالات میں آپ جانتے ہیں کہ فورٹی فائیو ڈیز کے لیے ای ویزہ بند کر دیا گیا ہے تو کیا ان حالات میں کمپنی ریجیسٹریشن ہو رہی ہے یا ٹی آر پی اپلائی ہو رہی ہے اس حوالے سے تھوڑے سی ڈیٹیل بتا دیں جی ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت امرجنسی کی صورتحال ہے جی سر لیکن بات یہ ہے کہ کام کا جو سکیل ہے وہ اس میں والیوم میں کمی آئی ہے جی سر لیکن نہ ہی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ منسٹری آف ٹیکسز وہ بھی کام کر رہے ہیں امیگریشن بھی کام کر رہے ہیں پہلے وہ فیزیکل امیگریشن والے ایکسپٹ کر رہے تھے بائی ہیڈ اپلیکیشن اب وہ آن لائن ایکسپٹ کر رہے ہیں ٹیک ہو جائے اسی طرح سے منسٹری آف ٹیکسز میں بھی کمپنیز ریجسٹر ہو رہی ہیں آپریشنل ہو رہی ہیں کام ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ جو میتھوڈ آف ورکنگ ہے وہ چینج ہو گیا فیزیکل انٹریکشن تھوڑا سا کام ہو گیا آن لائن آپ کو زیادہ ہو گیا ٹیک ہو جائے تو کام ہو رہا ہے کمپنی بھی ریجسٹر ہو رہی ہے امیگریشن میں بھی ایٹی آر پی اپلائے ہو رہی ہے دونوں طرف کام ہو رہا ہے آر پی ای ویزا بند ہوا ہے لیکن آپ ایمبیسی سے ویزا لے سکتے ہیں یا پھر آپ دوسرا ایک ماہ کا بھی لے سکتے ہیں تین ماہ کا بھی اور ایک سال کا بھی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو کرونا وائرس کلیرنس سرٹیفکیٹ اپنا کسی بھی میڈیکل جو ہاسپیٹل بغیرہ ہے ان سے آپ جا کر آئیں گے تو وہ تب ہی آپ کو انٹری ملے گی زبردست سر آپ کے اسی جواب پہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سٹیکر ویزا جو ہے یہ لے کر آ سکتے ہیں تو اس کو لینے کا کیا طریقہ گار ہے اچھا اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی امبیسی میں یہ تو یہ ہے کہ امبیسی ایک مہینے تک تو وہاں سے ایشو کر سکتی ہے لیکن اگر آپ تین ماہ کا یہ ایک سال کا لیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے کوئی کمپنی آپ کو انویٹیشن لیٹر منسٹیو فاران افیر سے اپلائی کر کے وہاں سے نکال کے بھیجتی ہے تو وہ جو کمپنی آپ کو بھیج رہی ہے اس کا بزنس انویٹیشن لیٹر وہ اس کی رسپونسیبیلیٹی پہ آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے تو آپ جو کسی بھی کمپنی سے یہاں کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بزنس کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ وہ انویٹیشن لے سکتے ہیں وہ انویٹیشن لینے کے بعد اس کی ایک کاپی جو منسٹیو فاران افیر سے امبیسی کو جائے گی اور ایک کاپی جو ہے وہ ہمیں آئے گی ہم اپنے کلائنٹ پر فاور کرتے ہیں تو تب وہ اسی بیس پہ پھر وہ ویزا اپلائے کرے گا اور ویزا لے کر اور کرونا وائلس کلیرن سرٹیفکیٹ لے کر وہ ٹریول کر سکتا ہے سر آپ ہمیں بتائیں کہ کسی بھی کلائنٹ کو آپ سے سرویس لینے کا کیا فائدہ ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت سے لوگ سستی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے آپ جب بھی بات کرتے ہیں کہ ایک پروفیشنل بندے سے آپ کو سرویس لینے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہم اس مارکیٹ میں تقریباً گیارہ سال سے یا بارہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں کی بزنس کمیونٹی کے اندر یہاں کی مارکیٹس کے اندر اور یہاں کی سوسائٹی کے اندر کس طرح سے پینٹریشن کی جا سکتی ہے کس طرح سے زیرو سے سٹارٹ کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو کون کون سے کمپوننٹس چاہیے یعنی کہاں پر آپ نے کس لیول پر کتنے جو ہے کہاں پر آپ کو ضرورت ہے کس حد تک کام کرنے کی تو اسی طرح سے جیسے آپ سمجھ لیں کہ گھر میں کھانا پکانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اتنا نمک اتنی میرچ اور اتنی تیمپریچر پر اتنی دیر تک پکانا ہے تو تا بھی وہ کھانا مجدار بنیں گا وہ لوازمات تو ساری ہوتے ہیں اسی طرح سے جب آپ اس سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پینٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے کون سا کام کرنا ہے کس حد تک جانا ہے کن لوگوں سے ڈیل کرنا ہے کن لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کام کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اے ٹو زیڈ آپ کو سروسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو کمپنی ریجسٹریشن کے حوالے سے سروسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ کی ریزیڈنس لینے کے حوالے سے سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جب آپ کی ریزیڈنس مل گئی تو اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کام کرنے کی اجازت مل گی اب آپ بیٹھ کے جب آپ کوئی بزنس کریں گے تو آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کن لوگوں کے ساتھ بزنس میٹنگ ہونی چاہیے جی سار کن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے بزنس کانٹریکٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد کہاں پر آپ نے کون سا کام کرنا اور اس کام کو کرنے کے لیے کیسے اور کس حد تک آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ لوکل پاپولیشن کے ساتھ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا لوکل کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بزنس کو مزید کامیابی کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو اصل کام تو تب شروع ہوتا ہے ورنہ کسی نے بھی ریزیڈنس اس لیے تو نہیں لیے کہ یہاں پہ فارغ بیٹھ کے کھائے تو ہماری سروسیز اس کے علیے بعد میں بھی اس کو جو ہے بزنس ٹو بزنس میٹنگز ارینج کروانے میں اس کے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے آرڈر پروسیس کروانے میں لوکل ورکنگ کے حوالے سے اس کو اچھا سٹارف آئر کر کے دینے میں اور لوکل بزنسز میں اس کے کانٹریکٹ جو ہے وہ کرانے میں تو یہ ہم ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے کلائٹس ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے پینٹریٹ کرسکیں اس سوسائٹی میں اور اپنی ارننگ فوری جلد جلد شروع کرسکیں تو اسی لیے یہ جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں جیسے لائر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف کمپنی ریجسٹر کروا دیا اور چھوڑ دیا آپ کو اس کے بعد یا اپنے ریزیڈنس اپلائی کروا دیا اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا اب آپ جیو مرو کامیاب ہو اس کے حوالے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ جو آتا ہے ہمارے پاس وہ ہم اس کو اے ٹو زیڈ ساری سروس پروائیڈ کریں جی سار جس میں کل کو وہ اپنا بزنس سیٹ اپ بناتا ہے تو اس بزنس سیٹ اپ کو کس طرح سکسیسفولی وہ رن کر سکتا ہے بلکل ٹھیک اور اس کو کس جگہ پہ وہ سیٹ اپ بنانا چاہیے کتنے پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے یعنی کم سے کم انویسمنٹ پہ میکسیمم وہ کتنا فائدہ لے چکتا ہے بلکل سارا تو یہ ساری بریقیاں اور جنہیں ٹپس اینڈ ٹرکس کہا جاتا ہے یہ سارے ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم اپنے گیارہ سے بارہ سال کا تجربہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ وہ بندہ کامیاب ہو سکے اس لئے ہم دوسروں سے کیونکہ ہم نے اس کو کامیاب ہونے تک اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے اور اس کو فیلئر نہیں ہمیں ہونے دیتے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتے اس لئے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں اس لئے ہم نے اپنے ریٹس مناسب رکھیں کہ جو ہم سروس پروائیڈ کر رہے ہیں کم سے کم ہمیں اس میں کچھ تھوڑا بہت بچت ہوگی تو ہم جو ٹائم دے رہے ہیں اور ایفرٹ جو کر رہے ہیں تو تب ہی بندہ کرے گا نا ایسا ہے ہر بندے کی اپنی فیملی ہے سسٹم ہے افراجات ہیں تو اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کا جو ایک ریزنیبل آؤٹکم ہے ہمیں بھی ملنا چاہیے اگر ہمیں اس میں کوئی انٹریس نہیں ہوگا تو ہم کوئی سروس پروائیڈ ہی نہیں کریں گے بلکل سر ایسا ہی ہے بہت شکریہ سر سر اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں کو زبان نہیں آتی ہے یہ لینگویج ایک بیریئر ہے تو سر ٹی آر پی لینے کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اصل کام تو ٹی آر پی لینے کے بعد شروع ہوتا ہے تو ٹی آر پی لینے کے بعد کوئی بھی ہمارا بھائی کس طرح سروائیڈ کر سکتا ہے جی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ لینگویج سیکھنے کے لئے کسی بھی لوکل ٹریننگ سینٹر میں کوئی ٹیچر کا آرینجمنٹ ہو سکتا ہے جس میں وہ دو تین مہینوں کے لئے زبان سیکھ سکتا ہے یہ زبان انگلیش آلفابیٹس میں اے بی سی میں لکھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں صرف اس کا پرنانسیشن کا ایشیو ہے وہ جو تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کر کے اس کو وہ مینج کر سکتا ہے دو مہینوں کے اندر اندر اس کو اچھی خصی زبان آ جائے گی تو اس کے لئے تھوڑا سا پیسہ تقریباً پچاس آٹھ منات لیتے ہیں اب چالیس ڈالر کہہ لو پچاس ڈالر کہہ لو دو مہینوں کا سو ڈیٹھ سو ڈالر خصیٰ کر کے وہ آسانی سے زبان سیکھ سکتا ہے اور سوسائٹی میں پیلٹریٹ کر سکتا ہے زبردست ہے سر ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹی آر پی لینے کے بعد جو آپ سرویس ہوئیا کرتے ہیں اس میں کون سی سرویس ہے اور کیسے وہ کلائنٹ کے لیے فیدہ من ثابت ہو سکتی ہے جی اس میں اگر جب بندہ ریزیڈنس لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ بزنس جو بزنس مین ہے جو ریل بزنس مین ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بی ٹو بی دوسری بزنس مینوں کے ساتھ اس کی میٹنگز ہو سکیں بی ٹو بی میٹنگز کے ارینجمنٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ پھر بزنس ایگریمنٹ ہیں پھر آرڈر پروسیسنگ ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں یہ ساری چیزیں جب ہم لے کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کو دوسری بزنس مین جو لوکل آزری بزنس مین ہے ان کے ساتھ میٹنگز ارینج کرواتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ کا وزٹ کرواتے ہیں ہولسل مارکیٹ کا ریٹیل مارکیٹ کا اور کس طرح سے کون سے ایریاز میں بزنس کیا جا سکتا ہے اس کو وہ اپرچونٹیز وزٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ سروسیز جیسے لائر کی ٹیمیں موجود ہیں اسی طرح سے جو ریکریوٹمنٹ ایجنسیز موجود ہیں اسی طرح سے ہمارے پراؤپرٹی ڈیلرز ہیں اسی طرح سے جو ہے ٹیکسیز ڈیپارٹمنٹ سے لائرز ہیں اور یہ سارے لوگ تو یہ ساری جو ٹیمیں ہیں ان سے ہم کنسلٹنسی سروسیز لے کر اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ میکسیمم اپنی سکسیس جو ہے اس کے چانسز میکسیمم ہون ٹھیک ہے جس میں میں نے بتایا کہ ہم مارکیٹ وزٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے بزنسمنوں کے ساتھ میٹنگ ارینجمنٹ کرواتے ہیں جی سار امپورٹ ایکسپورٹ یا فردر جو آرڈر لوکل سیل اور پرچیز کی آرڈرز ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے ہم میٹنگز ارینج کرواتے ہیں لوکل بزنسمنوں کے ساتھ اس کو کام کرنے میں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جی سار تو یہ سارا جو ہمارے کانٹیکس ہیں ریلیشنز ہیں تجربہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کو کامیاب ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں جی سر اس کیمتی معلومات کے لئے سر شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے کسی بائیک کو حکومتی لیول پر کسی لائسنس کی ضرورت ہو تو کیا وہ آپ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں جی ایسی بہت سے لائسنس ہیں جیسے کہ کنسٹرکشن سے لیٹیڈ آپ کو لائسنس کی ضرورت پر یا مٹی سٹوری بیلڈنگ بنانی ہے یا پھر فارمیسی کا کوئی بزنس شروع کرنا ہے یا کوئی آپ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا ایمپورٹ ایکسپورٹ سے حوالے سے کچھ ایسی پروڈکٹس لانا چاہتے ہیں جس میں سپیشل لائسنس کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس کمپیٹنٹ لائر موجود ہیں وہ جو آگے اس سارے پروسس کو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں وہ اس کو پروسیڈ کرواتے ہیں اور گورنمنٹ کے مختلف شعبوں سے مختلف میکموں سے اپروور لے کر لائسنس لے کر دیتے ہیں تو ہم ہر طرح کا لائسنس انشاءاللہ پروسس کروا سکتے ہیں اور ہمارے ہر طرح کے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جس میں کمپیٹنٹ لائر ہیں ہر میک میں سے ہر ڈیپارٹمنٹ سے اپروور کروا کر ہم دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سعودیہ اور دبائی کی نسبت ہے یہاں پہ بزنس کرنا کیوں فیدہ مند ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو بہترین ثابت ہو سکتا ہے بلکل آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے دبائی میں کمپنی بنائی ہے تو ہر سال اس کا رینئول کروانا پڑتا ہے ہر سال آپ اس کو پانچ ہزار دس ہزار درم دس ہزار سے بیس ہزار تک بعض دفعہ چلا جاتا ہے درم آپ کو اس پر خرچہ کرنا پڑتا ہے جبکہ یہاں پر جو آپ کمپنی بناتے ہیں ایک تو پہلی بات کے ہنڈر پرسنٹ آنرشپ ہے آپ کو کسی کفیل کی ضرورت نہیں یہ تو سب سے بہترین بات ہے یہ بات آگے چلے جائیں تو ہر سال رینئول کروانے کی ضرورت نہیں یہ لائف ٹائم ہے آپ کی کمپنی ایک دفعہ بن گی پھر ساری زندگی وہ چلتی رہی اس کے بعد دبائی میں یہ ہے کہ آپ ایک کٹیگری کے لیے ایک کمپنی جیسٹر کرواتے ہیں جہاں پر آپ ایک کمپنی میں دس کٹیگری کا بزنس کر سکتے ہیں پہلی بات میں نے کہا کہ ہنڈر پرسنٹ آنرشپ ہے بزنس کی آپ کو ضرورت نہیں کفیل کی دوسری بات ہر سال رینئول کروانے کی ضرورت نہیں آپ کو یہی کمپنی فار لائف جتنی دیر آپ چاہیں اس کو چلاتے رہیں تیسری بات آ جاتی ہے اس کے کہ آپ فردر جو ہے اس میں کتنی بھی کٹیگریز ہیں پانچ ہے دس ہے کٹیگریز ایڈ کر سکتے ہیں ہر کٹیگری کے لیے علیہ دہ آپ کو کمپنی جیسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے دو سال دکھا آپ کو تیمپریری ریزیڈنس ملتا ہے اس کے بعد پانچ سال کا آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس مل گیا سات سال بعد آپ کو نیشنالیٹی مل گی تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب اور دبائی کی نصبت تو یہ ایک گورڈن چانس ہے جہاں پر کمپنی کی ہنڈر پرسنٹ آنرشپ ہے ہر سال رینئول نہیں کروانا پڑے گی آپ کو ہر کٹیگریز جو ہے اس میں آپ ایڈ کر کے پانچ دس کٹیگریز آپ بزنس کر سکتے ہیں یہ ساری سہولتے ہیں اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ تیمپریری ریزیڈنس لے سکتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس لے سکتے ہیں سات سال بعد شہری بن سکتے ہیں جو بیس سال یا پچیس سال سعودی عرب میں رہ کر بھی ممکن نہیں ہے ایسا ہی ہے سر یہ سارا جو ہے پلس پوائنٹ ہے یہاں کے بہت شکریہ سر اس قیمتی معلومات کے لیے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئٹم کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ